سلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنیا میں جس میں بنی امیہ بنی عباس لے کر اس دور کے خبیسان آل سعود نے جو مکمل طریقے سے خون کی ایک خونی کھیل کے رکھی تھی اور مومنین سن رہے تھے اور ایک مرتبہ اپنے آنکھوں سے خون کے آسو بہا رہے تھے یہ سب مسائب کے وہ ایام تھے جو ہمارا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے گزر رہے تھے اب الحمدللہ کچھ دنوں کے کچھ دور کچھ وقت کے لیے قرآن نے بھی کہا کہ ہم زالینوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر جب دوری ٹھنتی ہے تو کچھ چاروں طرف سے ان کے اوپر یلغار ہوتی کی آزاب کی آل سعود کا اور آل یہود کا اور دائش اور دائش کے تمام دوستان کا اتفاق سے حال اب یہی شروع ہو چکا ہے آئے ہم ذرا سا آپ کو تھوڑی تفصیل بتا دیں تاکہ تفصیل میں بہت اختصار کے ساتھ بتاتے کہ اس پوزیشن کیا ہے آج کی پوزیشن یہ کہ جو آج کے پیپر میں آیا بھی ہے کیونکہ ٹوین ٹاؤر یونیٹڈ سٹیٹ میں گرا تھا جس میں تقریباً تین ہزار آدمیوں کے مارے جانے کے لیے قبول کیا کہتا ہے کہ اس میں دسیوں ہزار آدمی مارے گئے تھے اس میں انیس ہائیجیکر تھے انیس ٹیرریسٹ ہائیجیکر تھے اور اس انیس میں پنرہ سعودی عرب کے تھے اس انیس میں پنرہ سعودی عرب کے تھے اور یہ ریپورٹ یہ حادثہ دو ہزار میں ہوا اور یہ آج دو ہزار سولہ یعنی سولہ سال تک اس ریپورٹ کو چھپایا رکھا گیا خدرت کا کرشمہ یہ ہے دیکھیں آپ چارہ طرف سنگ پر اب آزا بیلا ہی نازل ہونے والا ہے کل نیک پر آیا اور آج پیپر میں صافت میں بھی آگ دنا والا پڑھ سکتے ہیں کہ یہ جو پنرہ ہائیجیکر ہیں یہ سعودی عرب کے ہیں اب وہ کم سے کم کے تین ہزار جو فیملیز کے لوگ ہیں یونیٹڈ سٹیٹ میں ان لوگوں نے دھمال کرنا شروع کر دیا ہے کہ ہمارے گھر کے لوگوں کا مارنے والا قاتل سولہ سال کے بعد اب پکڑا رہا ہے تو ہم نے افغانستان کو زبادستی برباد کیا ہم نے عراق کو زبادستی برباد کیا اب تو وقت آگیا ہے سعودی عرب سے بدلہ لینے کا تو دوستو یہ جو خون کی ہولی شیعہ نے حیدر کرار کے ساتھ ان دشمنان ہیلو بیٹ نے کھولی تھی وہ عادیوں نے اب انہی کے آخری وقت کے عیام آگئے اس لیے سب مل کر اپران سعود پار اور اس کے بعد ابھی ہمارے پردان منتری جناب موڈی صادق ایران کے رہبر انقلاب سے ملاقات کا موقع جب آیا تو انہوں نے اپنی گستبوں میں ایک بات کہی جو بہت امپورٹن بات ہے واقعا ہمارا اندوستان کے افتخار ہے کہ ہم نے ہمیشہ ظلم کے خلاف اور مظلوم کی حمایت میں ہمیشہ حواظ بلند کی ہے جناب مریندر موڈی صاحب نے کہا کہ جیسی میں ٹرائم منسٹر بنا تو میں نے آل آور ورلڈ کے لیے ایک کانفرنس کرنے چاہیے ڈبلی میں جس میں تمام سٹیٹ کے ریپرنزنٹیٹیو کو دعوت دی جائے اور ایک مطلب پہچانا جائے کہ یہ ٹیروریزم ہے کیا یہ ٹیروریسٹ ہے کیا یہ کیا ہے بھلا جس وقت دنیا پر آئی ہوئی ہے دوستو عزیزو جن جن لوگوں نے اس دہشت گردی کو ٹیروریسٹ کو جنم دیا تھا جس میں سے اکثر عرب کنٹری نے آواز بلند کی ان کو جواب منفی کا دیا کہ خدا کا واسطہ یہ کانفرنس نہ کرو کہیں میرا نام باہت سامنے نہ آ جائے اور اس میں کچھ یورپ کنٹری کی بھی تھے دوستو کچھ یورپ کنٹری کی بھی تھے کہ جنہوں نے منع کیا کہ اس انداز کی کانفرنس اب دنلی میں مت کرے تاکہ احسان آپ کے ہمارے شکل اب دنیا والوں کے سامنے آ جائے مگر ہاں دوستو ایک قسموں کے قول بھی ہے منحفیر علیہ آخی یہ مومن دیرہ وقافی جو بھی کسی کے لیے گڑھا کھو دے گا وہ ایک نیک دن ضرور گرے گا جن جن کنٹریوں نے گڑھا کھو دا تھا اگر آپ اس وقت اگرہ انٹرنیشنل نیوز پر پڑھ اگر آپ کی نظر ہو ان تمام ملکوں میں اس وقت وہ خون کے آسوں اب وہ خود رو رہے ہیں عجیب بات ہے خود وہ رو رہے ہیں بھی کل یہ ترکی کے سلسلے میں آپ نے سنا تک تھا تھا تختہ پر رکھنے والا تھا یہ جو آپ نے دائش دوروں کو دیکھا یہ لائن سے گاڑیوں میں جا رہے ہیں جفسی کے پر جا رہے ہیں تویٹا کے پر جا رہے ہیں یہ سب گاڑی آئی تھی کہا سے ریپورٹ میں ہے نیٹ پر ہے یہ تمام گاڑی ترکی کے راستے سے سیریا اور علاقہ میں داخل ہوئی تھی جن لوگوں نے ہزاروں انسان کو زبا کیا تھا وہ تمام اصلاحات ترکی کے راستے سے جنہ والا آیا تھا تو دورت کا کرشمہ یہ دیکھیں کب نسکے گئے اب موسر سے نابوت ہو رہے ہیں اور حلب سے نابوت ہو رہے ہیں یہ دائش اس وقت سعودی عرب کے اندر بھی اور اس کے ساتھ ساتھ ترکی کے اندر بھی ایک مرتبہ وبا اور ایک مرتبہ بوال آنا شروع ہو گیا ہے تو جن جن لوگوں نے بھی یہ ظلم کیا ہے اب ان کا آخری ایان کا معاملہ آپ ہاں حضرات نے اب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کیوں؟ جب خون کے آسوں نے رویا ہے تو کھر یہ بھی وقت ہمیں دیکھنا تھا اس کے ساتھ ساتھ آخری جملہ میں کہوں اور اپنی بات کو تمام کروں عزت اکرامی ہمیشہ ہم نے گرلز کے خلاف آواز بلند کی اس شہیر حضر اکرامے اور گورمنٹ آف انڈیا کو جنہ والا جانتی ہے اور کئی بھی ظلم ہوا ہے ہمارے پبلک کے اوپر پبلک کے اوپر ظلم ہوا ہے تو شہیر حیدر کررار نے آواز بلند کی ہے لہذا اس منج سے ایک پیغام اور ہم اپنے شہیر حندوستان کے طرف سے فرانس کو جنا چاہتے ہیں فرانس کے لوگوں کو جنا چاہتے ہیں جو آپ حضرات کے اوپر یہ بڑا ظلم عظیم بہت بڑی مصیبت آئی تین دن پہلے کہ ایک ٹرک کے ذریعے سے ایک آتنگ بات نے پچاسی آدمیوں کو پچل دیا اور سیکروں کی تعداد میں لوگوں کو زحمی تردیا ہم آپ کے غم میں شریک ہیں وہاں کے پبلک بیچاری رتخہ داکار نہیں ہے ان لوگوں کو جا کے مارا ہے لہذا ان کے غم میں ہم ہندوستان کے شہینہ حیدر کررار مکمل طریقے سے شریک ہیں جن جن خبیزوں نے ان دائشیوں کا اور ان آتنگ باتوں کا ساتھ دیا ہمیں تو افسر کے ساتھ ایک نام دینا پڑا ہے یونیٹیو نیشن کے جنرل سیگریٹی بان کی مون جس کی آنگ بہت چھوٹی ہے وہ سب دیو نہیں پاتا ہے ایک جملہ دوستو آ گیا بیچ میں ابھی ایک باتا یونیسیف کے ذریعے سے گلیک لیسٹ کیا جا رہا تھا سعودی عرب کو جاندیس خبیز نے کیا کہا گلیک لیسٹ میں نہیں کیا جا سکتا سعودی عرب کا نام گیا جا کے پھر واپس لیا کہ کیوں کہ اگر ہم نہیں واپس لیں گے تو جو سعودی عرب سے چندہ ملتا ہے وہ چندہ لینا بند کر دے گا سعودی عرب بینا بند کر دے گا تو ایک مرتبہ ایران کے بچوں نے سکولی بچوں نے ایک مرتبہ چندہ کیا چندہ کر کے یونیٹیو نیشن کے جنرل سیگریٹی بان کی مون تو جائیے لو تو انسان کے بچوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے یعنی یہ یمن میں تو اس کا سوڑا دولار سے کرتا تو یہ لئے ہمارے طرف سے ہی پیسہ بھیک لے لے ایزہ نگرامی دوستو ایزہ نگرامی یہ جو آپ تضاہ اولاد کر رہے ہیں جانتے ہیں ہم نے آپ نے کیا کیا کل محشر کے میدان میں اگر آپ سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا تھا ٹو 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 ٹنسٹرین کو فکر مطبع ہمارا آپ یہ جواب دے سکتے ہیں ہم آپ جواب دے سکتے ہیں اندور میں تھے وَلَعْنَ اللَّهُمَّتًا قَتَلَتْكَا وَلَعْنَ اللَّهُمَّتًا ظَلَمَتْكَا وَلَعْنَ اللَّهُمَّتًا سَمِتْ بِظَانِكَ فَرَاضِ عَدْبِهِ زرد بار سمیں کہتے ہیں نا ٹیسر اللہ لکھ جو اس سے ہسانے ہیں کوئے سنے اور چھو سے بیٹھ جائے اس کے پر بھی اللہ کی لانت ہے ہم چھو سے بیٹھے نہیں ہم ایک مرتبہ چاریس کلومیٹر کا سفر کر کے آلِ سَعُونَ آلِ سَعُونَ پھر ایک بات آ جاتی ہے جو کہتا ہے چلوں یہ جو حملہ تھا ایک منٹ کا اور درستہ وقت دیتے ہیں مجھے دائش کا حملہ عراق اور سیریہ کے اوپر کا تیل کے لیے تھا ہم سی وقت بچیں کے لیے نہیں بلکہ دوسرا معاملہ آ جاتا ایک چیز دروں درہ آپ کہہ دو یہ حملہ سیریہ کے اوپر عراق کے اوپر چاہ تیل کے لیے تھا جواب نہیں کیونکہ بہت ان کے پاس تیل ہے دوسری کلٹری میں کیا زمین کے لیے تھا جواب ہے نہیں کیونکہ زمین میں ان کے پاس بہت ہے تو پھر یہ حملہ آلِ سعود نے ترقیم نے قطر نے ملا کر جو کیا تھا جواب جب رسج کیا گیا جب ان کے کمانڈرز بگنا ہے تو پتا چلا انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو جنابِ زینب کا روضہ توڑنا ہے یزید کا بدلہ لینا ہے امام حسین اور جنابِ مولای کائنات کا روضہ توڑنا ہے الحمدللہ ہمارے شیعہ یعنی حیدرِ قرار ایران کے ایراق کے لبنان کے پاکستان کے افوانستان کے اُٹھے اور اُٹھے الحمدللہ اس تمام نفشے کو برعاب کر دیا برباد کر دیا لہٰذا ایک مرتبہ پھر آخر میں جملہ کہیں اور ایک مطلب کی بات کیونکہ تمام کر رہا ہوں سب ملتے ہیں لبیق یا حسین لبیق یا حسین لبیق یا حسین لبیق یا حسین لبیق یا زہرا لبیق یا زہرا